نئے پاکستان سے مہنگائی کا سونامی ٹکرا گیا غریب آوام بے حال گوشت دال سبزی اور ساکھ کا تڑکہ بھی مہنگا گھی پانچ روپے فی کلو مہنگا درجہ اول کا گھی ایک سو ستر روپے پر پہنچ گیا سولہ کلو کا کنسٹر اسی روپے کے اضافے سے دو ہزار سات سو اتیس روپے میں فروپت ہونے لگا برائیلر گوشت کی قیمت بھی آسمان پر پہنچ گئی برائیلر دو روز میں انتیس روپے فی کلو مہنگا دکانوں پر دو سو تینتیس روپے کلو پر پروپ انڈے کی قیمت میں چوبیس روپے فی درجن اضافہ ایک درجن انڈے ایک سو چھے روپے کے ہو گئے دال مرگی آٹا ہی مہنگا نہیں خاتونے خانہ کے لیے کپڑوں کی دھولائی بھی مشکل واشنگ پارڈر اور صرف تیس روپے سے پچاس روپے کلو تک مہنگا ہونے کا خدشہ ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت سے ہال روڈ کے تاجر سب سے زیادہ متاثر موبائل فون اور اسیسریز کی قیمتیں دس سے پندرہ فیصد بڑھ گئیں تاجر کہتے ہیں ہال روڈ کا کاروبار سو فیصد درامدی سامان پر محصر ہے موبائل فون کی سانت کو ملکی سطح پر پروک دیا جائے تنخواہیں بڑھاؤ مہنگائی کا سونامی روکو اب کا ملازمین سڑکوں پر گورنر ہاؤس کے سامنے شدید احتجاز نارے بازی ریگلر کرنے کا بھی مطالبہ مطالبات پورے نہ کرنے پر احتجاز جاری رکھنے کی دھمکی غریب اور مہنگائی کے ستائے عوام کے نمائندوں کا پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاز خاردار تار اور رکابتیں پھلان کر اسمبلی کے گیٹ پر پہنچے ارکان اسمبلی کی دروازہ کھولنے کے لیے پولیس سے زور آبری اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز خاجہ سعاد رفیق سمیت دیگی ارکان نے اسمبلی کے گیٹ پر دھرنا دے دیا خاجہ امران نظیر اور لیگی راہوماوں کی بیریرز پر چڑھ کر نارے بازی امران خان خود کو کھلاری کہتے ہیں یہ کھلاری نہیں آناڑی ہیں اس سے قوم کو بچانا ہے قوم پر راتوں رات نو سو عرب رفیقہ کرزہ چڑھ گیا پنجاب اسمبلی کے گیٹ پر تالہ جمہوری روایات پر تالہ ہے اسپیکر کے عوضے پر براجبان پرویلز الہی نے پنجاب بینک پر بائیس عرب رفیقہ ڈاکہ ڈالا اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کا خطاب کہتے ہیں اگر مریم نواز جل جا سکتی ہے تو حوصلہ کرو علیمہ خان کے خلاف بھی مقدمہ چل سکتا ہے نیازی صاحب اعتصاد کا عمل اپنے گھر سے شروع کرو پنجاب اسمبلی کا گیٹ نہ کھولنے پر اپوزیشن کا سڑک پر ہی اعتجاجی اجلاس رانہ محمد اقبال کی زیر صدارت اجلاس میں لیگی ارکان کی بڑی تعداد میں شرکت رانہ اقبال کہتے ہیں ہم کوئی دہشت گرد نہیں جو گیٹ نہیں کھولا گیا قانون پر عمل کرنا جانتے ہیں آئین کے مطابق اعتجاج کرنا ہمارا حق ہے شہباز شریف کی گرفتاری افسوسناک قرار دے دی اپوزیشن نے اعتجاجی اجلاس آج تک کے لیے مواخر کر دیا منتخب ارکان کے لیے صوبائی اسمبلی کے دروازے بند کر دیے گئے موجودہ حکمرانوں کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں یہ فستائی حکمران ہیں عمران خان ایک ڈکٹیٹر کی طرح ملک چالانے کی کوشش کر رہے ہیں خاجہ ساد رفیق کا اعتجاجی اجلاس سے خطاب کہتے ہیں وزیر آزم کھلے عام جیلوں میں ڈالنے کی دھمکیاں دیتے ہیں تم ہمیں پکڑو ہم تمہارا گریبان پکڑیں گے سابق وفاقی وزیر خاجہ ساد رفیق اور سابق صوبائی وزیر خاجہ سلمان رفیق کے خلاف نیب انکوائری کی منظوری چیرمن نیب جیسٹس ویٹائٹ زعوید اقبال کی زیر سدارت اجلاس میں انکوائری کی منظوری دے دی گئی پنجاب اسمبلی پر دھاوا بولنے والوں کو شرم آنی چاہیے اببا جی کے بعد بیٹے جی کی بھی باری آنے والی ہے سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان کا اپوزیشن کے اعتجاق پر رد عمل بولے عبرت ناک حشر ہوگا ان کی جائدادیں بیچنا پڑیں آکاؤنٹ شیز کرنا پڑیں ایک ایک پیسہ واپس لیں گے قومی اسمبلی کے خصوصی اجلاس میں شرکت کے لیے شہباز شریف کے پروڈکشن آرڈرز جاری سپیکر قومی اسمبلی نے شہباز شریف کے پروڈکشن آرڈرز جاری کیے قومی اسمبلی کا خصوصی اجلاس سترہ اکٹوبر کو طلب شہباز شریف شرکت کر سکیں گے ایف بی آر میں سابق وزیراعلا پنجاب شہباز شریف کا ویلت ٹیکس کا ریکارڈ ناب کو دے دیا قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا بائیس سال کا ویلت ٹیکس ریکارڈ ناب کو فراہم کیا گیا ناب لاہور کو شہباز شریف کا انیس سو اناسی سے دو ہزار ایک تک کا ویلت ٹیکس ریکارڈ دیا گیا آمدن سے زائد اساسوں کا کیس شہباز شریف کے صاحبزاد سلمان شہباز ناب آفیس میں پیش ناب ٹیم نے ڈیڑھ دھنٹے تک سلمان شہباز سے اساسوں کے بارے میں پوچھ گچ کی چیرمن ناب جیسٹس ریٹائر جعوید اقبال کی زیر صدارت اگزیکٹیو گوڑ کا اگلاس کرپشن کے نو کیسوں کی انکوائری کی منظوری دے دی کار پارکنگ کمپنی اسکینڈل میں سابق ایم پی اے حافظ میاں نوامان اور سابق چیف اگزیکٹیو آفیسر تاثیر احمد کے خلاف ریفرنس اعتصاب عدالت میں دائر کیا جائے گا پانچ مقدمات کے ریفرنسز بھی دائر کرنے کی منظوری ناب کی بڑی کارروائی نیشنل ہائیوے آثورٹی کے ڈائریکٹر شاکت حسین بلوچ گرفتار دو ڈپٹی اکاؤنٹنٹ حسن محمود محمد فاروق اور لینڈ ایکویزیشن کلیکٹر نوید مراد کو بھی حراست میں لے لیا حکومت سے ساٹھ ملین روپے لے کر بوگس اکاؤنٹس میں جمع کرانے کا الزام عوام نے ووٹوں سے بتانا ہے ہم کل بھی نواز شریف کے ساتھ تھے آج بھی ساتھ ہیں آج نام نحاد جمہوریت ہے یہ حکومت چور دروازے سے اقتدار میں آئی این اے ایک سو چوبیس میں لیگی امیدوار شاہد خاکان ابباسی کا شاہد باقمی جلسے سے خطاب کہتے ہیں یہ ناہل لوگ ہیں ہم انہیں ووٹ سے مات دیں گے این اے ایک سو اکتیس میں پی ٹی آئی امیدوار ہمائیوں اکتر خان کی پیپلز پارٹی اور عبامی تحریک کے مقامی رہنماوں سے ملاقاتیں فاروق الوی چوہدری عبدالوحید اور میاں رمضان نے ہمائیوں اکتر خان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہمائیوں اکتر کہتے ہیں چودہ اکتوبر کو صرف بلہ چلے گا صوبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود الرشید کے بیٹے کے خلاف مقدمہ میاں حسن اور دیگر چار ملزمان شامل تفتیش ابتدائی تحقیقات میں پولس اہلکاروں کی بھی غلطی منظریام پر آ گئی ذرائع کے مطابق ڈی آئی جی آپریشنز کو کارروائی کے لیے ہدایت کر دی گئی وہگا باورڈر پر کسٹم اور این ایف سٹاپ کی مشترکہ کارروائی بھارت سنگل کی جانے والی ساڑھے سولہ کلو آلہ کوالٹی کی ہیروین برامت عالمی مارکیٹ میں ہیروین کی مالیئر پندرہ کروڑ سے زائد ہیروین انتہائی مہارت سے ٹرین کے پہیوں کے ساتھ موجود خفیہ کانوں میں چھپائی گئی تھی مقدمہ درج مشن کلین لاہور ایل ڈی اے کا تجاوزات کے خلاف آپریشن سبزازار میں پچاس کانال آرازی واگوزار کرانے کے لیے کارروائی کبزہ مافیا کی جانب سے شدید مضاہ مند ڈی بلوک میں آپریشن ملتوی انتظامیاں اور متاثرین کے درمیان مذاکرات محمود بوٹی میں چالیس کروڑ روپے کی چالیس کانال سرکاری آرازی واگوزار سمسانی گاؤں میں کبزہ مافیا نے تیرہ کانال آرازی از خود چھوڑ دی آرازی پر قائم کامیرات نسمار وزیر اطلاع پنجاب کا پنجاب بھر میں بارہ ہزار کانال آرازی کبزہ مافیا سے واگوزار کرانے کا دعویٰ مکھی بھی پر نہ مارنے کے دعویداروں کے دور میں سانے ہے مارڈل ٹاؤن ہوا کیا اسے روکنا حسینہ واجب یا اشرف غنی کی ذمہ داری تھی سبائی وزیر اطلاع فیاض الحسن سوہان کے نون لیگ پروار پاک فوج میں بڑے پیمانے پر تقرر و تبادلے لیفٹیننٹ جنرل آسیم مونیر ڈی جی آئے ایس آئے تایونات لیفٹیننٹ جنرل ندیم زبکی کور کمانڈر منگلہ اور لیفٹیننٹ جنرل شاہین مظہر کو کور کمانڈر پشاور لگا دیا گیا لیفٹیننٹ جنرل عبدالعزیز ملٹری سیکریٹی جی ایچ کیو اور لیفٹیننٹ جنرل محمد ازنان وائس چیف آف جنرل سٹاف برابو مقرر لیفٹیننٹ جنرل ازہر سالے عباسی چیف آف لوجسٹک سٹاف جی ایچ کیو اور لیفٹیننٹ جنرل وسیم اشرف آئی جی آمز مقرر سبائی وزیز سانت و تجارت میں آسلم اقبال کی زیر سدارت ڈی سی آفیس میں پرائز کنٹرول کمیٹی کا اگلاس لیفنگ دی سبائی وزیر کہتے ہیں سبزی اور فروٹ منڈیوں اکبری منڈیوں سمیت دیگر بڑی مارکیٹوں میں چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے زائد قیمت وصول کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا شہر میں ڈاکو راج برقرار کیاولری گراؤنڈ میں شہری لٹ گیا ڈاکو اڈھائی لاکھ روپے موبائل فان دیگر سامان لے کر فرار آرمدھا احمد پر موٹسائیتل سوار ڈاکو نے شہری الطاق پر چوریوں کے وار کر کے زخمی کر دیا پولیس نے زخمی شہری کو تشویشناک حالت میں جنرل ہسپتال منتقل کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا واسا انتظامیاں شہر کا سیوری سسٹم بہتر نہ بنا سکی سبزہ زار ڈی بلوک میں اُبلتے گھٹروں نے انتظامیاں کی کارکردگی کا پول کھول دیا اُبلتے گھٹر واسا انتظامیاں کو مو چڑھانے لگے واسا اقبال ٹاؤن ڈاریکٹوریٹ خاموش تماشاہی بن گیا بی سی ہاٹیل میں صادر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹکا پیاف فاؤنڈر آلائنس کے عزاز میں اشائیہ چیئرمن پیاف نومان کردیر ناصر حمید خان محمد علی میاں ارفان اقبال شیخ سمیت دیگر کی شرکت لاہور کی مارکیٹوں کے صدور اور تاجر برادری نے بھی بھرپور شرکت کی تاجر برادری کی ڈالر کی انچی اڑان اور بجلی گیس کی بڑھتی قیمتوں پر تشویش کا اظہار ٹرافک قوانین کی پاسداری ہر شہری کی ضمداری پنجاب گروپ آف کالجز کے زیادہ زیرہ تمام کیمپس نمبر آٹھ میں سیمینار سی ٹی او کیپٹن ریٹائر لیاقت ملک کہتے ہیں نوجوان ٹرافک قوانین کی پاسداری کر کے دوسروں کے لیے مثال بنیں اور سپورٹس بورڈ پنجاب کے زیرہ تمام نیشتر کامپلیکس میں جونئر بیٹمنٹن چیمپنشپ کا آغاز پاکستان بیٹمنٹن کے سیکرٹری جنرل واجد علی اور ڈی جی سپورٹس بورڈ پنجاب آمید جان کی بطور مہمانے خصوصی شرکت